اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گھوڑ کی ڈیلی فورکاست کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے ویڈیو آج ڈیٹیل سے ہے تو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ڈیٹا کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آج کا جو میجر ایونٹ ہے نون فارم پیروز اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں فیڈ کے بعد دوسرا اہم ترین جو ایونٹ ہوتا ہے وہ اس مارکیٹ کے لیے این ایف پی ہی ہوتا ہے اس دفعہ این ایف پی کی فورکاست جو ہے وہ آٹھ سو ستر کے ہے یعنی کہ آٹھ لاکھ ستر ہزار جبکہ پریویس یہ نمبر آٹھ سو پچاس کے آئے تھے یعنی کہ آٹھ لاکھ پچاس ہزار آئے تھے پریویس نمبر بھی آپ کو ضرور پتہ ہونے چاہیے اس کے بعد اگر ہم انیمپلائیمنٹ ریٹ دیکھیں اس کی فورکاست اس دفعہ 5.7% ہے جو کہ پریویس 5.9% آئے تھے یہ نمبر پانچ بج کر 30 پی ایم پر آئیں گے اگر ہم آج کے این ایف پی کے نمبر کے ایسٹیمیٹ کے لیے کچھ چیزوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہم کل کے انیشیل جوب لیس کلیمز کو دیکھیں تو وہ کل آئے جی 385 کی جبکہ فورکاست تھی 384 کی یعنی کہ 384.000 کی فورکاست تھی اور وہ آئے 3.85.000 اگر ہم پریویس ویک کو دیکھیں پریویس دو لاسٹ دو ویک ہے تو ان کے مقابلے میں یہ نمبر کم آئے یعنی کہ اچھے آئے ایک اور بات میں کلیر کرتا چلوں کل ایک ویور نے کہا کہ آپ نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ نمبر فورکاست سے اباب آئے تو گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوگا تو یہ نمبر اباب فورکاست آئے اور گولڈ سیل میں چلا گیا آپ نے صرف اس لفظ کو نہیں دیکھنا ہوتا کہ اباب فورکاست ہیں اب آپ خود بتائیں کہ 384 کی اور 385 کی میں کتنا فرق ہے ہے تو اباب فورکاست ہی ٹھیک ہے لیکن آپ کیا دیکھیں گے آپ پریویس ویک دیکھیں گے کہ پریویس ویک میں یہ نمبر 400 کے اور 419 کے آئے ٹھیک ہے اس دفعہ یہ نمبر کم ہوئے ڈکلائن ہو کے 385 کے آئے تو یہ نمبر پھر اچھے تھے پچھلے ویک کی نسبت سے ٹھیک ہے اس لیے یہ جو ڈیٹا تھا یہ تھوڑا نیگٹیو ہی تھا گولڈ کے لیے ڈیٹا کو آپ ایک اوورال سنیاریوں میں دیکھتے ہیں صرف نمبر سے آپ اس میں یعنی کہ اسے اندازہ نہیں لگاتے ٹھیک ہوگیا جی تو اگر ہم ان نمبر کو دیکھیں تو یہ سٹال ہوئے ہیں جو کہ ایک اچھا سائن ہے نیف پی کے لیے اور اس طرح اگر ہم مینفیکٹرنگ ایمپلائیمنٹ سیکٹر میں بھی دیکھیں تو وہ بھی انکریز ہوئی ہے لیکن نیگٹیو سائیڈ پر جو ہے وہ ویڈنیس دیکھو جو ای ڈی پی نمبرز آئے تھے پرائیویٹ سیکٹر میں جنہوں نے فورکاسٹ کو ایک بڑے مارجن سے مس کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس لیے تھوڑا سا کوشیس موڈ ہے نیف پی کے بارے میں ان مکس نمبر کی وجہ سے ٹھیک ہے جی کچھ چیزیں پوزیٹیو ہیں اور کچھ چیزیں نیگٹیو چلنے جی ہم آج دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آج کیا سنیاریو بن سکتا ہے نیف پی کے بعد یہ میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ شام کو اگر میں ویڈیو ڈالوں تو ویڈیو اپلوڈ کرنے تک مارکیٹ کافی اوپر نیچے ہو چکی ہوتی ہے تو اس لیے سنیاریو جو ہیں وہ پہلے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نمبرز دیکھ کے نہیں گود پڑنا آپ نے بلکہ مارکیٹ کا ریاکشن دیکھ کر انٹری لینی ہے یعنی کہ مارکیٹ جس سائیڈ پر نکلتی ہے تو اسی سائیڈ پر آپ نے جاننا ہے یہ نہیں کہ مارکیٹ سپائک مارے اور آپ انٹری پھساں بیٹھیں ٹھیک ہے جی اور سٹاپ لوس آج آپ نے ضرور لگانا ہے اس کے بغیر ٹریڈ نہیں کرنی ورنہ آپ بڑی بوری طرح فنس بھی سکتے ہیں اور اگر آپ کا اکاؤنٹ سمال ہے چھوٹا ہے تو آپ پہلے ہی اگزینٹ کر لیں ان ایف پی سے تو وہ زیادہ بہتر ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں جی نمبر ون سنیاریو کیا بن سکتا ہے اگر نمبر فورکاس سے اباب آتے ہیں ٹھیک ہے جی فورکاس سے اباب آتے ہیں تو یہ چیز ڈالر کو بوس دے گی جو کہ پہلے ہی اگر آپ دیکھیں ویڈنس ڈے سے فیڈم امران کی ہاکش ٹون اور ٹیپرنگ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کی وجہ سے دوبارہ ہی وہ کریکٹ ہو کر ہمیں سٹرینٹھین ہوتا نظر آ رہا ہے وہ ہم چارڈ پر دیکھتے ہیں آگے چل کر اور یہ چیز پھر گولڈ کے لیے فال کا باعث بنے گی نمبر ٹو اگر نمبر فورکاس کو مس کرتے ہیں اور کم آتے ہیں ٹھیک ہے پریویس نمبر سے بھی کم آتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا آپ نے اوورال میں نے سمجھایا کیسے دیکھنے آپ نے مس کرتے ہیں اور ایک اچھے ماجنے سے مس کر جاتے ہیں تو پھر یہ چیز ریورس ہوگی یعنی کہ گولڈ کی جو پریجز ہیں اس میں آپ کو ایک شارپ پریجز دیکھنے کو ملے گا اور ڈالر انڈیکس میں ایک شارپ فال آپ کو نظر آئے گا دوسر نمبر تھری سنیاریو تیسرا سنیاریو بن سکتا ہے وہ کیا ہے جی اگر ڈیٹا مکس آتا ہے جس طرح لاسٹ منت اگر آپ کو یاد ہو جب نمبر آئے تھے تو اچھے آئے تھے لیکن اس کے ساتھ جو انیم انیپلائیمیٹ ریٹ تھا وہ دوبارہ سے بڑا تھا اور وہ 5.9% کے پاس آیا تھا تو پھر آپ کو مارکیٹ کا ریاکشن بھی لاسٹ منت کی طرح مٹس قسم کا ہی نظر آئے گا تو دوبارہ کہہ رہا ہوں گے نمبرز دیکھ کر آپ نے انٹری نہیں لینی بلکہ دونوں ڈیٹا کے نمبرز دیکھ کر ڈیٹا کو سمجھ کر ٹھیک ہے جی پھر آپ نے انٹری لینی ہے باقی اگر کوئی اس سے پہلے NFP کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہو گیا جی تو اب ہم چلتے ہیں جی چارٹس پر سب سے پہلے ہم ڈالر انڈیکس کو دیکھیں گے جی آج یہ ہے ڈالر انڈیکس کا میرے پاس چارٹ اگر ہم دیکھیں تو ویڈنس دے سے ہی ہمیں ایک اپ سائیڈ اس میں نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو ٹارگٹ ہوگا جی وہ ہوگا 92 پچاس کا یہ والا لیول اگر ڈالر انڈیکس 92 پچاس بریک کرتا ہے تو ڈالر انڈیکس 92 پچتر یہ والے جو لیولز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد 93 کا جو راؤنڈ فگر ہے 93 تک جا سکتا ہے اور 93 کی اوپر 93 20 اور 93 93 تک جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر اگر ہم سپورٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے جو امیڈیٹ سپورٹ ہے وہ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے 92 10 کیارہ کے پاس اس کے بعد راؤنڈ فگر ہے 92 ہیں اور 92 کے بعد 91 75 یہ جو لو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد 91 50 تک ڈالر جا سکتا ہے فیلحال جو ڈالر ہے وہ پوزٹیوی چل رہا ہے اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں جی یو ایس کی بانڈ جیلز پر تو یہ ہے جی یو ایس کی بانڈ جیلز یہ ہارلی چارٹ ہے میرے سامنے تو کل سے اگر آپ دیکھیں تو کل سے ایک اچھی تیزی آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہی ہے 1.15 سے لے کر کرنٹلی 1.235 کے آس پاس چل رہی ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی آپ کو تقریباً یعنی کی اس کی اوڈ کینڈل آپ کو گولڈ میں نظر آئیں گی یہ چیز بڑی گولڈ کے لیے کافی یہ میٹر کرتی ہے اگر ہم دیکھیں آج تو 1.435 کے ہائی ہیں اور لو جو ہمیں 1799 کے آس پاس نظر آ رہے ہیں اور کلنٹلی بھی 1700 یا 1800 کے آس پاس چل رہے ہیں تو آگے چلنے سے پہلے ویڈیو لائک کرنا مطبولیے گا جی ویڈیو آپ ضرور لائک کیا کریں تو یہ ہے جی ڈیلی چارٹ میرے سامنے یہاں پر اگر ایک میں ٹرینڈ لائن لگاؤں یہ دیکھیں یہ چیز ایک شارٹ ٹر میں جب گول نے 1750 کے آس پاس کے لو بنائے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کل کینڈل کلوز ہوئی ہے یہ اس کے ڈاؤن کلوز ہوئی ہے بیلو کلوز ہوئی ہے یعنی کہ اس کی جو یہ سپورٹ تھی اس ٹرینڈ لائن کی اس کو اس نے بریک کیا ہے تھوڑا سا ہم چلتے ہیں بڑے سنیاریو میں یہ والے جو ڈبل بوٹم کے لو ہیں یہاں سے اگر ہم لگائیں یہ ٹھیک ہے جی یہ لائن لگا دی ہم نے ٹینڈ لائن تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 1790 کے آس بعد جو اب میجر سپورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 1782 کے آس پاس یعنی کہ اگر آنے والے سیکشن میں 1791 بریک کرتا ہے تو 1782 تک جا سکتا ہے اور 1782 کے نیچے اگر کلوزنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو پھر ہمیں 1750 اور even 1730 تک بھی جا سکتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم چلتے ہیں انٹرڈے کے لیے یہ تو ایک برادر ریو میں ہم نے دیکھا ہے یہ ہے جی آرلی چارڈ میرے سامنے 1799 اٹھارہ سو کے آس پاس چل رہا ہے تو NFP سے پہلے کیا ریزسٹنس اور سپورٹ لیول ہو سکتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یاد رکھئے گا کہ NFP کے بعد کوئی ریزسٹنس کوئی سپورٹ اور کوئی ٹیکنیکل نہیں ہوتا NFP ہی پھر ڈیسائیڈ کرے گی سب کچھ تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈاؤن سائیڈ پر آپ کو یہ ایک سپورٹ لیول نظر آ رہا ہے 1795 سے لے کر 1791 ٹھیک ہے یہ اس کا بڑا اچھا سپورٹ ایریہ ہے اور ہمارا آپ کو یاد ہو تو ہماری جو ڈبل ٹاپ ہے اس کی نیک لائن بھی ہے 1791 90 سو آج یعنی کہ ہمارے سپورٹ رہے گی ٹوڈے آور سپورٹ is 1791 اگر گول 1791 بے کرتا ہے تو گول 1782 70 70 70 60 اور 70 50 تک بھی جا سکتا ہے 70 50 کے بعد 70 30 تک بھی جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر جو آج ہماری رزیسٹنس رہے گی وہ یہ والے ایریہ جو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سپورٹ ایریہ تھا اب وہ یعنی رزیسٹنس بن گئی ہے یعنی کہ 1808 اور 10 today our resistance is 1808 اور 10 ایریہ اس کے اوپر اگر گولڈ نکلتا ہے تو دوبارہ سے گولڈ 1820 1830 اور ڈبل ٹاپ جو اس کا ہے 1834 کو ٹارگٹ کرے گا 1834 کے اوپر گولڈ 1840 1845 اور 1850 تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو trend فیلہال گولڈ کا week ہے overall آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میری طرف سے آپ سب کو best of luck باقی کوئی update ہوگی لگ آپ کے ساتھ share کریں گے بہت شکریہ thank you